لیکن اس کے بعد ایک زمانہ گزرا جب مسلمان مطمئن ہو گئے اپنے دین اور اس کے عمل پر اور انہوں نے اپنی عقلے اور اپنی صلاحیت توانائی نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگائی ایک زمانے تک لگائی اس کے بعد وہ جو ساری صلاحیت توانائی تھی وہ ایک دوسری کی خلاف صرف ہونے لگی کہ کس کا مسئلہ کس پر زیادہ افضل مفضول ہے کون کس پر زیادہ جو ہے جس کو فضیلت رکھتا ہے کس کے علماء کس کے علماء سے زیادہ حاوی تھے کس کے دلائل کن کے دلائل سے ہمارے زیادہ خوی ہے ہمارا مسئلہ تمہارے مسئلہ سے کیسے افضل ہے فلا مسئلے میں تو ہم سے مختلف ہے لہذا ہم تم سے الگ ہو گئے مطلب ایک ایک رتی رتی پر ہم نے چیزوں کو باٹھ دیا آج تو حالت یہ ہے کہ ہر چیز تقسیم ہے یہاں تک کہ آپ ٹوپیوں کے پہننے کے انداز سے پہشان سکتے کون کس سے جڑا ہوا ہے سمجھے نا یہ حالت ہم نے کرتی باٹھتے گئے باٹھتے گئے ہم نے وہ جذبہ دینی چھوڑ دیا آج بھی اگر ہم دعوت تا اسلام کا جذبہ اپنا لینا تو یہ اختلاف آپس میں ایسے ختم ہو جاتے بلکل ہوا کے ایسے ختم ہو جاتے جب ہم غیر مسلموں میں جا کے بات کرتے ہیں آج ان کے ہم پر الزامات کتنے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کی صحیح سمجھ لوگوں تک نہ پہنچانے کا جو نتیجہ ہے خود مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے دیکھیں آپ نتیجہ آج کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو آپ غیر مسلم سمجھیں گے کون کیا زیادہ اچھا ہے اسلام کا کون سا روب زیادہ اچھا ہے کون سا اچھا نہیں ہے کس کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے کونسی تحریک صحیح ہے کونسی نہیں ہے آج یہ ہمیں بتا جا رہا ہے تو یہ نتیجہ کہیں نہ کہیں ہمارے دعوت اسلام سے غفلت قائد رکھیں ہمیں پھر وہ روح جگانا ہے اپنے نفس کے اندر جو صحابہ کے اندر تھی وہ جس جذبے اور روح کے ساتھ دعوت اسلام اور قرآن سے دعوت لے کر پہنچتے یاد رکھیں وہ جذبہ ہمیں پھر سے جگانا ہے انشاءاللہ دعوت اسلام کا جذبہ جب ہم جگائیں گے قوموں تک اسلام پہنچائیں گے ہمارے آپ سے اختلافات مٹتے ہوئے نظر آئیں گے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم اپنے میشن اور عیم کو پہچانیں گے ہم اللہ کی عبادت کے لئے دنیا میں آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہ ہمارا ذمہ اور کام ہے اب چونکہ خیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے لہٰذا امت مسلمہ کو اس کے لئے اٹھنا ہوں گا یاد رکھی وہ جذبہ صحابہ جیسا پیدا کرنا ہوں گا وہ منح جو وہ طریقہ صحابہ جیسا اپنانا ہوں گا جس طریقے پر وہ تھے یاد رکھی